سلام علیکم سے دوستو کیسے ہیں ہم سب لوگ امیت کرتی ہوں ہم سب لوگ فرقیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے دوستو پاکستان کے مشہور درین ففٹی ففٹی ڈرامے کے ادھاکار ماجد جانگیر نے آج پاکستان کے دو بڑے نام دو بڑے مشہور درین اینکر وسیح مدامی اور اقرار الحسن کے چہرے بے نقاب کر دیئے دوستو انہوں نے ان دونوں کے بارے میں ایسا کیا کہا کہ ہر کوئی چونکے رہ گیا مکمل تفصیلات بتائیں گے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے گزارے شیئر کے ویڈیو کو ویڈاؤٹ سکپ کیا لازتک ضرور دیکھیں گے دوستو جیسا ہے کہ آپ سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہی پاکستان کے مشہور درین ادھاکار ہیں لوگ ان کو بہت زیادہ پسند دوستو ماجد جانگیر جو کہ پاکستان کے مشہور درین کومیڈین ہے اور اسماعیل تارہ کے ساتھ ان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور انہوں نے فیفٹی فیفٹی ڈرامے میں دونوں نے ہی لازوال ایکٹر کی وجہ سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے اور دوستو ماجد جانگیر نے ہر کسی کو اپنی ایکٹر کی وجہ سے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے دوستو آج انہوں نے پاکستان کے دو بڑے تھا دو بڑے مشہور درین اینکر وسیم بادامی اور اکرار رو راسل کے چہرے بیکت میں نکاب کر دیئے ان کا کرواس سچ دوستو آج انہوں نے اب میں انٹریو کے ذریعے بتایا کہ ایک دفعہ مجھے نیجی پروگرام میں مدوخ کیا گیا تھا جس میں میرے لئے فن رائزنگ کی گئی تھی اور دس لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا تھا اور میں نے شو کے دوران ہی کہا تھا کہ مجھے ہوسپیٹل آنے جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے جس پہ میں آرام سے آ جا سکوں دوستو انہوں نے کہنا تھا کہ اسی ٹائم یہ دونوں وسیم بادامی اور اکرار رو الحسن میرے پیروں کے پاس آکے بیٹھ کے تھے جسے کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور انہوں نے کہا کہ یہ باہر سٹوڈیو میں جو ٹیوٹا کرولا کھڑی ہوئے ہے یہ آپ کی ہی ہے دوستو انہوں نے کہنا تھا کہ شو ختم ہونے کے بعد جب میں نے ان کو بے شمار فونز کیے اور میں نے ان سے گاڑی کی اپیل کی تو انہوں نے گاڑی تو نہیں دی لیکن جب میں نے فرن رائزن کے دس لاکھ روپے مانگے جس سے میں گاڑی لے سکوں وہ پیسے بھی انہوں نے مجھے نہیں دیے اور مجھے کوئی رسپونس نہیں دیا آخرت میں یہ میرے حساب دے ہوں گے دوستو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملوں گے انشاءاللہ اگلی اچھی سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ